بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹوور چینل دوستو کیا حل چال ہے آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے مزے سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سی ایس وان وان انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹنگ شار لیکچر سریز کے فورتھ لیکچر میں اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے لیکچر ٹوانٹی ون سے لے کے اب آؤ جتنے بھی کور ہو گئے اس ویڈیو میں ٹوانٹی فائیو ٹو تھرٹی منٹس کی ویڈیو میں ٹھیک ہے تو لیکچر کو آپ نے انڈ تک دیکھنا ہے پچھلی ویڈیوز کی طرح ساتھ ساتھ ہائلائٹ کریں گے جو بھی شار کشن ہوگا ایم سی گوز ہوگا لانگ کشن ہوگا آپ کو ایک ایک چیز جو ہے وہ بتائی جائے گی ٹھیک ہے اور لائک میں کنجوسی نہیں کرنی ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ اوف آل جو ہمارے پاس مڈیول ٹوانٹی ون ہے یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ساؤنڈ ایمپلیٹیوڈ کے نیم سے ایک پہلے آپ کو نظر آرہا ہے ٹھیک ہے ساؤنڈ ایمپلیٹیوڈ کیا ہوتا ہے کہ لاؤڈنیس آف ساؤنڈ ساؤنڈ جتنا زیادہ لاؤڈ ہوگا وہ کیا ہے وہ ساؤنڈ کی ایمپلیٹیوڈ ہے یا ساؤنڈ ایمپلیٹیوڈ ہے ٹھیک ہے سمپل ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے جسٹ یہ یاد کر لینا ہے کہ جو ہمارے پاس لاؤڈنیس آف ساؤنڈ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ساؤنڈ ایمپلیٹیوڈ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی how to encode the sound اب ساؤنڈ کو encode کس طرح سے کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ جو ہمارے پاس distance telecommunication ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی یہ جو فون والا سسٹم ہے جو کالز والا سسٹم ہے اس میں جو long distance کے لیے سیمپلز استعمال کر رہتا ہے وہ کتنا ہے وہ eighteen thousand samples per second ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ایم سی گوزر لائن اس چیز کو آپ نے یاد کرنا ہے ٹھیک اس کے بعد اس لیکچر میں کچھ یاد کرنے کا نہیں ہے جسٹ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ آٹھ ہزار جو ہے وہ samples per second ہوتی ہے long distance telecommunication کے لیے اور samples کا جو intervals دیا گیا یہاں پہ وہ کتنا ہے کہ جو یہاں پہ چونتالیس ازار جو ہے نا وہ چونتالیس ازار ایک سو سیمپلز پر سیکنڈ ریکارڈ کی جاتی ہے ٹوڈے سی ڈیز میں یعنی جو سی ڈی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں کتنی ریکارڈ کی جاتی ہے چونتالیس ازار ایک سو سیمپل پر سیکنڈ ٹھیک ہے اسی طرح جو stereo ہوتا ہے یہاں پہ bit stereo آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ کتنی اس میں 32 bits ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی 16 bits ہوتی ہیں ہائلیٹ کرتا ہوں ادھر سے وہ آپ نے لازمی یاد کرنا ہے ٹھیک ہے وہ ہے یہاں پہ ہمارے پاس یہ والا ٹھیک ہے کہ جو stereo ہے اس کے لئے کتنی bits استعمال ہوتی ہے تو کتنی bits استعمال ہوتی 32 اس میں آپ نے mistake نہیں کرنی 16 والی ٹھیک ہے 32 bits استعمال ہوتی 32 ہی اس کا right option ہے ٹھیک ہے یہ important mc گوزہ جو میں نے آپ کو بتا دیا اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک اور چیز دیکھنے کو نظر آئے گی 32 جو bits میں stereo میں store ہوتی ہے اس کو multiple ہی کریں اگر ہمارا جو cd میں store ہوتی تو یہ million bits per second کا جو ایک مجموعہ بنتا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے بعد ہے ہمارے پاس important یہاں پہ ایک اور mc گوزہ ہے وہ ہے m.i.di ٹھیک ہے اس کا جو ہمارے پاس مخفف ہے musical instrument digital interface ٹھیک ہے اس چیز کو آپ نے بہت ہی مدلہ بنا خاص طور پر اس چیز کو یاد کرنا ہے جو میں بتا رہا ہوں وہی چیز آپ نے یاد کرنی ہے جسٹ ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ نے لازمی یاد کرنی ہے اس کو جو ہے short question بھی آتا ہے اور جو ہے وہ ہمارے پاس کیا mc گوز بھی آتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو m.i.di ہے ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس جو دو سیکنڈ کا sound ہوتا ہے وہ تین bytes میں store ہو سکتا ہے ٹھیک ہے دو سیکنڈ کا sound تین bytes میں store ہو سکتا ہے نہ کہ وہ million bytes میں جائے بلکہ صرف تین bytes میں وہ store ہو جائے گا simple یہ متبادل ہوتا ہے یہ جو ہمارے پاس sound کا ہے نا اس کے متبادل ہوتا ہے یعنی cd اور stereo کے متبادل جو method ہے sound کو store کرنے کا اس کو m.i.di کا نام دیا گیا ہے ٹھیک ہے اور یہ دو سیکنڈ کا sound جو وہ تین bytes میں store کرنے کی طاقت رکھتا ہے ٹھیک ہے یہ چیز ہوگی lecture جو module ہمارے پاس ٹوئنٹی ٹو تھا اگر موڈی ٹو کی اگر بات کریں تو اس میں ہمارے پاس بائنری نوٹیشن کا concept آ جاتا ہے جو کہ already ہم نے پڑھ لیا ہے ٹھیک ہے سیمپل یہاں پہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہاں پہ بائنری نوٹیشن کے ایک سیمپل سی definition لکھی ہوئی ہے کہ جو بھی position ہوگی وہ twice ہوگی جو اس کے right ہے اس کی نسبت میں مطلب کہ جو ہمارے پاس یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ وہ بائنری نوٹیشن کے ایک example آپ کو نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ بھی جو بھی position یہاں پہ right میں ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے اس کے twice ہے ٹھیک ہے یہ چیز اس کی definition میں لکھی ہوئی ہے آپ نے just یہ یاد رکھنا ہے کہ جو بائنری سسٹم ہوتا ہے اس میں کیا چیز ہے اس میں صرف دو values ہیں ایک zero ہے اور ایک ایک ہے ٹھیک ہے اور یاد رکھنا ہے کہ ہم نے جس چیز کو بھی represent کرنا ہے for example ہم نے اگر represent کرنا ہے 32 کو تو جہاں پہ 32 آئے گی نا power یا value آئے گی ہمارے پاس ٹھیک ہے وہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے ایک کو put کر دینا ہے ٹھیک ہے simple باقی جو بھی location ہوگی اس کو ہم نے zero put کرنا ہے for example یہاں پہ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے 32 find کرنا تھا تو یہاں پہ 2 کی power جو ہے نا 5 ہو تو 32 آتا ہے ٹھیک ہے simple ہے تو اس کی جگہ پہ ہم نے کیا کیا ایک ایڈ کیا باقی کیا کیا ہے zero کر دی تو یہاں پہ جو چیز یاد رکھنے کی ہے جو important mc کی اس میں پوچھی جاتی ہے وہ ہے ہمارے پاس two five five کو جو binary nutrition میں اگر ہم کریں تو یہ کتنا ہوتا ہے تو یہ اس کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس چیز کو آپ نے کیا کرنا ہے یاد کرنا ہے simple کہ اگر two five five کو represent کرنا ہو binary system میں تو ہمارے پاس جو value آئے گی وہ کیا آئے گی وہ آئے گی ہمارے پاس یہ کتنے ہیں سات آٹھ ہیں یعنی ایک جو نا وہ آٹھ بار لکھا ہوا ہے simple یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے ٹھیک ہو گیا اور جیسے آٹھ کیوں آ رہا ہے کیونکہ ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا کہ ایک جو binary system ہے نا وہ آٹھ bits کو represent کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے آٹھ bits کو پچھلے لیکچر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں description میں جو نا وہ ان کا link موجود ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے positive decimal number یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا ایک definition simple یہ algorithm کی algorithm ہوتا ہے کیا ہے کہ set of steps ہوتا ہے جو کہ ایک خاص کام کو perform کرنے کے لیے جو نا وہ perform کرے تھے ہیں ایک خاص کام کے لیے ٹھیک ہے یہ definition پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور یاد بھی کر چکے ہیں پچھلے لیکچر میں اس کے بعد یہ table ہے ہمارے پاس کہ جو ہمارے پاس binary ہے اس کا جو positive number ہے اس کو find کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے اس طریقے کو آپ نے یاد کرنا ہے میں آپ کو ابھی اس کو live یہاں پہ سمجھاتا ہوں ٹھیک ہے ہمارے پاس example دی ہوئی ہے first of all تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے start ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہمارے پاس کیا تھے جو ہے نا وہ 13 اندر ہے اور دو جو ہے وہ باہر ہمارے پاس ہے جس پہ ہم نے اس کو تقسیم کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو تقسیم کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اگر ہم تقسیم کریں دو چھیک بارہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ چھیں آیا ہمارے پاس ٹھیک ہے اور remainder کتنا بنتا ہے ہمارے پاس sorry اس کو اس سے نہیں کرنا ہے اس کو divide کر لینا آپ نے ٹھیک ہے تیرہ کو دو پہ divide کریں تو ہمارے پاس آتا ہے مطلب ساڑھے چھیں آتا لیکن آپ نے کیا کرنا ہے چھیں والا positive جملے جو ہیں وہ رکھنے ہیں ٹھیک ہے positive decimal number یہاں پہ کیونکہ ہم ان کو positive decimal number value میں change کر رہے ہیں تو simple یہاں پہ چھیں آئے گا اور remainder کرائے رو میں رمینڈر کیا آئے گاJa ایک آئے گا اس کو لکھتے جانا اس طرح ٹھیک ہے اس کے بعد 6 کو ڈیوائیڈ کرنا ہے اور اس کا remainder zero آیا تو zero بھی لکھنا ٹھیک ہے تب تک divide کرتے جانا ہے جب تک کہ یہاں پہ جو اوپر والی value آنا یہ zero نہ آنے ٹھیک ہے simple پہلے کیا کرنا ہے کہ اس کو divide کرنا ہے اور تب تک divide کرنا جب تک value zero نہ آ جائے اور remainder جو بھی آنا اس کو لکھتے جانا ٹھیک ہے اب جو پہلا رومینڈر آیا تھا یہاں پہ ہمارے پاس ٹھیک ہے جو پہلا رومینڈر آیا یہ والا اس کو کیا کرنا ہے اس کو سب سے رائٹ میں لے جانا ٹھیک ہے اس کو سب سے رائٹ میں لے جانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو بال میں آیا ان کو جو نا وہ اس کی لیفٹ کی طرف جو نا وہ ترتیب سے لکھتے جانا جو بھی ہوں ٹھیک ہے سیمپل یہ پرسس کرنا ہے آپ نے تو اس پہ اوپر جو نا وہ ایک یا دو کوشن آتے ہیں ٹھیک ہے ٹونٹی فائیو والا ایک ہے وہ آتا ہے اس میں ٹھیک ہے یعنی اس میں ٹونٹی فائی جو ہے یہاں پہ تھرٹین جائے نا جہاں پہ یہاں پہ ٹونٹی فائی جو ہے وہ دیا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ بھی بہت ہی امپورنٹ کوششن ہے بار بار پوچھا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ آگے فائنل ٹرم کا جو سلیبس ہے اس میں بھی آپ کو موجود ہوگا ملے گا آپ کو ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہے موڈیولر ٹونٹی تھیری اچھا تو بائنری نیوٹریشن میں یہاں پہ اگر ہم ان کو نہ مطلب ایڈ کریں چیزہیں بائنری نیوٹری ایڈیشن میں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس اس قے پہ لیکچر میں موڈیول ٹونٹی تھیری میں جو ہنا وہ جنہ پہ تین example دی ہوئی ہے پہلا ہے binary کی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو دیا ہوا تھا already ہم نے ان کو پلس کیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیم وہی formula لگنا ہے کہ اگر ایک آنا ہے دونوں میں سے دو values ہیں دونوں میں سے اگر ایک value میں ایک ہے تو ایک آئے گا دونوں values zero ہیں تو zero آئے گا اور اگر دونوں values ایک ہے دونوں values میں ایک ایک ہے تو کیا آئے گا zero آئے گا اور ساتھ میں جو ہے نا یہاں پہ آپ دیکھیں دونوں values ایک تھی اور zero آیا اور ساتھ ایک ادھر حاصل آ گیا تھا تو وہ دونوں زیرو تھی زیرو آنا تھا وہ ایک ادھر ہو گیا ٹھیک ہے اسی طرح یہ تینوں جو ہے نا یہاں پہ آپ کے سامنے آئیں گی یہ ایک ہے ٹھیک ہے یہ ایک ہے اور ایک نیچے ہے وہ تینوں آپ نے کیا کرنا ہے ان کو ایک دفعہ کر لینا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اس کے بعد ہے فریکشن بائنٹری میں جو فریکشن ہوتی ہے اس میں ریڈیکس پوائنٹ آ جاتا ہے جس کو اشاریہ بھی بول سکتے ہو آپ ٹھیک ہے ریڈیکس پوائنٹ میں ہے کیا ہوتا ہے آپ نے دو چیزیں یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے جو اس کے لیفٹ سائیڈ پہ ڈیجٹس ہوں گے وہ کیا ہوں گے وہ ہول نمبر ہوں گے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے لیفٹ سائیڈ جتنے بھی ہیں ہول نمبر ہے ہول نمبر کیا ہے زیرو سے آگے سو آن ٹھیک ہے اس میں نیگٹیب جو ہے وہ کنسپٹ نہیں آئے گا اس کے بعد ہے رائٹ سائیڈ پہ جو بھی ہوں گے وہ کیا کریں گے فریکشنل پارٹ کو ظاہر کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو جو اس کے لیفٹ آہ سوری رائٹ سائیڈ پہ وہ کیا ہے فریکشنل ہے یا تو ان کے میں نیگٹیب کا کنسپٹ ہوگا یا جو ہے وہ ان میں جو ہے نا وہ یہ آہ جو تقسیم والا ہے یہ کنسپٹ ہو سکتا ہے تو یہاں پہ یاد رکھنے کی پھر کیا چیز ہوئی دو لائنز یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے ریڈیکس کے حوالے سے ٹھیک ہے یہ امپورنٹ ایم سی کو سے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہے جناب ہمارے پاس یہاں پہ آپ نے پتہ کیا چیز یاد رکھنی کہ چاہے ایڈیشن آپ کہیں بھی کر رہے ہو یہ یاد ہونا چاہیے آپ کو کہ اگر آپ بائنری ایڈیشن کر رہے ہو ٹھیک ہے چاہے وہ فریکشن میں آ رہے جائے چاہے وہ جدھر آ جائے گا اس کے جو چار پوسیبلٹیز ہیں وہ سیم ہی رہیں گی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو جو نا اس فارمولے میں اس ایگزیمپل میں آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ دیکھیں جو ہمارے پاس پہلا یہاں پہ دونوں ویلیوز ہیں کیا ہے ایک میں ایک آیا نا تو ایک آ گیا ٹھیک ہے دونوں میں ایک آیا تو زیرو آ گئی ٹھیک ہے یہاں پہ اور ایک جو ہے وہ یہاں پہ حاصل آ گیا ٹھیک ہے اب وہ ایک اور یہ ایک پلس کریں تو ہمارے پاس کیا آئے گا زیرو آئے گی اکارڈنگ ٹو رول ٹھیک ہے اور ایک جو ہے وہ یہاں پہ ہمارے پاس آگیا ٹھیک ہے اب اس ایک کو جہاں پہ zero کا zero آنا تھا تو ایک آیا یہاں پہ اور ایک اور zero تھی تو ایک آیا تو اس طرح سے چاہے وہ audition کدھر بھی ہو binary ہو یا بیسے simple ہو جو formula آنا نا وہ آپ کا same آنا ٹھیک ہے بس یہ ہونا چاہیے آپ کے ذہن میں clear کہ جو audition ہے وہ کیا ہے وہ binary کی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے complement notation to store number تو اب کے computers میں most popular چیز ہے وہ کیا ہے وہ ہے two days یعنی جو کمپیوٹر میں most popular چیز ہے وہ ہے two as complement notation ٹھیک ہے two as complement notation ہے کیا وہ ساری detail نیچے جانے گے ہم اس سے پہلے یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا fixer number of bits to represents each value ہر value کو represent کرنے کے لیے ایک fix number کی value جو ہے fix number جو bits ہے وہ fix کیا گیا ہے ہر value کے لیے اور normally جو ہے وہ 32 bits use ہوتے ہیں یہ جو میں نے highlight کر دیا اس چیز کو آپ نے یاد کرنا ہے کہ two as complement notation میں جو عام طور پر bits use ہوتی ہیں وہ کتنی ہیں وہ ہیں 32 ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہیں positive integers ٹھیک ہے اور ایک ہوتا ہے negative integers لائک پیچھے ہم نے two as complement nutrition کا تھوڑا سا introduction پڑھ لیا تھا جو پچھلے لیکچرز تھی ٹھیک ہے اس میں positive integers کے لیے zero کی value جو ہوتی وہ start ہوتی تھی اور جاتے تھی single zero is reached by all one یعنی مطلب کہ positive integers کے لیے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے وہ one s ہوتا ہے ٹھیک ہے اور negative integers کے لیے جو value ہمارے پاس ہوتی ہے وہ کیا آتی ہے وہ zero s ہوتی ہے ٹھیک ہے simple simple آپ نے بس یہی یاد رکھنا ہے کہ positive کے لیے جو ہمارے پاس ہے وہ ہے plus one ٹھیک ہے اور negative کے لیے جو ہے وہ zero ہے ٹھیک ہے یہاں پہ نا ایک اور important concept آپ کے ذن میں میں ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے پہلا جو چیز ہے کہ یہاں پہ انہوں نے positive and negative integers کے بارے میں ایک چیز لکھی تھی کہ اگر positive integers ہو یہاں پہ positive یہاں سے اوپر start ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ zero سے start ہوتا ہے like یہ پہلا ہے تو اس کا جو نا یہ zero سے start ہو رہا ہے اور تب تک چلتا رہے گا جب تک کہ جو نا وہ ایک ایک جو نا وہ آنا چاہے ٹھیک ہے تو آٹھ پہ جو نا یہ آ جانا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ہمارے پاس دوسرا concept کے negative جو integers ہوتے ہیں نا ان کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ایک سے start ہوتا ہے یا پہ دیکھ سکتے آپ negative one ہے یہاں سے ایک سے start ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ چلتا جائے گا چلتا جائے گا جب تک جو نا وہ ساری zero جو ہے نا وہ اس کے جو رائٹ سائیڈ اس پہ zero نہ آ جائیں ٹھیک ہے یہ concept ہوتا ہے اس کے negative اور positive integer میں بھی ٹھیک ہے اس کے بعد positive اور negative integers چاہیے دو کا ہو تھیری لنگت ہو اس کی چاہے four pattern ہو یہاں پہ bit pattern جو دیا ہو ٹھیک ہے چاہیے تین ہو چاہے چار ہو ٹھیک ہے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے اس کا جو formula ہے جو اس کا concept ہے وہ same ہی رہتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ نے convert کرنا ہو positive اور negative representation کو تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا فار example آپ کے پاس یہاں پہ ایک number دیا ہوا ہے کہ جو seven ہے نا to as complete completion میں اس کی value یہ بنتی ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے start from the right most bit اس کے right سے start کرنا ہے جیسے کہ آپ کیا کرتے ہو ایک سے start کرتے ہو ٹھیک ہے اور copy کرتے جانا جب تک کہ ایک آ جائے تو پہلے ہی ایک ہے تو ایک ہمارے پاس آگیا ٹھیک ہے ایک لکھ لیتے ہیں اب کیا کرنا ہے کہ جہاں پہ ایک آیا وہاں سے آگے جو بھی آئے گا ٹھیک ہے اس کو کیا کرنا ہے اس کا الت لکھتے جانا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو اس کا جو یہاں پہ ایک آیا تو ایک لکھ دیا اس کا الت جو آگے ہمارے پاس ہے ایک آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کا اٹھ کیا آجا گا ٹھیک ہے اس کا آگے بھی ایک اس کا بھی اٹھ کیا آجا گا زیرو آجا گا اور اس کے آگے zero ہے تو اس کا اٹھ اک آجا گا تو یہاں پہ آپ جو نہ اس چیز کو دیکھ سکتے ہو کہ اس کا جو سیم چیز ہے وہ یہاں پہ انہوں نے لکھ دی ہے کہ اس کے جو اگر ہم چینج کریں تو یہ چیز آئے گی ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ایڈیشن اگل آپ نے کمپلیمنٹ نوٹیشن کی کرنی ہے نا بائیری نوٹیشن میں اور کمپلیمنٹ نوٹیشن میں تھوڑا فرق ہے ٹھیک ہے تو چیزیں سیم ہے آپ کو یہاں پہ دیکھنے میں مزا آئے گا یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ امپوننٹ شارٹ کسٹنز ہے اور ٹھیک ہے یہ ان کو صرف وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نہ اس کو دو رقمیں دے دیتے ہیں کہ ان کو پلس کرو یا اس یہ والی جو رقم ہے یہ موسٹ ریپیٹڈ کوئیشن ہے جو فائنل ٹرم میں بھی ریپیٹ ہو رہا ہے تین مارکس کا ٹھیک ہے تو اس کو بھی آپ نے لازمی کرنا ہے کرنا ہے کیسے ہیں فرسٹ آف آل تو وہ صرف آپ کو دے دیتے ہیں یہ رقم ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ٹو ایس کمپلیمنٹ نوٹیشن کی یہ والی ویلیو ہے نا یہ آپ کو خود یاد کرنا پڑے گی ٹھیک ہے جو کہ ٹیبل میں دیا ہوا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے جب ٹیبل آپ کو یاد ہوگا ٹو ایس کمپلیمنٹ نوٹیشن کی ویلیوز آپ کو یاد ہوگی سیمپل ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ کو اس کا جو نیگٹیو ہے وہ مل جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ جو نیگٹیو لگا ہوا ہے نا اس کا کیا کرنا ہے کہ آپ کے پہلے پوزٹیو ویلیو ملوم کر لینی اگر پوزٹیو ویلیو آپ کو ملوم ہے جسٹ جو آپ نے اوپر فارملہ یہاں روالے پہ لگایا ہے ٹھیک ہے کنورٹ کرنے والا ٹھیک ہے وہ والا آپ نے لگا کے اس کو نیگٹیو کر کے اس کو پلس کرنے کا جو اب پلس والا جو رول ہے وہ بھی سیم ہے ٹھیک ہے سیم ہے جو بائنری نوٹیشن میں کیونکہ اب یہاں پہ یہ بائنری نوٹیشن میں آ چکا ہے تو اس کا جو رول ہے وہ کیا ہے وہ سیم ہے تو اس چیز کو آپ نے لازمی یاد کرنا ٹھیک ہے اور آنسور جو ہے وہ یہ آپ کا آ جائے گا یعنی یہ جو نیچے زیرو زیرو وان سیرو شو ہو رہا یہ دو کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے تو اس کمپلیمنٹ نوٹیشن میں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو نے اور کوئی چیز بھی یاد نہیں کرنی یہاں پہ بس آپ نے ایک کوشن یاد یہ کرنا ہے کہ دو اس کمپلیمنٹ جو نوٹیشن ہے اس میں ویدی جو سٹور کی جاتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے تھرٹی ٹو بیٹس میں کی جاتی ہے سٹور ٹھیک ہے اور اس کو جو ریپریزنٹ کرنے والا جو نمبر ہے جو میکسیمم ہے وہ کتنا ہے وہ ہے تھرٹی ٹو سیون سکس ایٹ یہ چیز یاد کرنی ہے بس یہ ایمپورٹ ایم سی کو زیادہ اور کوئی بھی چیز ہے ایمپورٹ نہیں ہے یہاں پہ ٹھیک ہے